اتر پردیس کے سرکاری بیواغ کے اندر آؤٹسورسنگ پہ کام کرتے ہیں تو آپ کے لئے ایک مہتپورن جانکاری دینے جا رہا ہوں آپ لوگ کو بتا دوں کہ آپ لوگ کے وارے میں اتر پردیس ہائی کورٹ کے اندر ایک اہم کیس کی سنوائی چل رہی ہے جس میں آپ لوگ کو یاد ہوگا آؤٹسورس بھرتی پہ روک لگائی گئی تھی حالانکہ یہ روک دو سال پہلے لگائی گئی تھی لیکن اس کے بارے میں ابھی بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا اپ ڈیٹ کیا ہے کیا یہ کیس کا فائنل ڈیسیجن آ گیا یا پھر اس کیس میں ابھی بھی روک برقرار ہے یا پھر روک ہٹا دیا گیا آج میں اس کی جانکاری دوں گا اور اس کے ساتھ ہی جولائی دوہزارے کیس میں اتر پردیس سرکار کے دورہ بیوین بیوہاگوں میں کام کرنے والے سمیدہ پہ یا پھر آؤٹسورسنگ ورکر کا بیورہ مانگ گیا تھا اس کی بھی جانکاری دوں گا ان ساری جانکاری کے لیے ہمارے اس ویڈیو پہ آپ آنے تک بنے رہے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نیا ہے تو جلد سلسل اس کو سبسکرائب کر لیں ویل آئیکن کو جلو کلک کریں تاکہ ہم اس چینل پہ آپ ورکر سے سماندھی جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوڈیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے پرابت ہو آئے دوستو اس کو سٹیپ بائی سٹیپ کر کے جانتے ہیں لیں کہ انہوں سے پہلے ویڈیو کو لائک جروع کر دیں دوستو آپ سبھی کو یاد دلا دوں آج سے تقریباً دو سال پہلے 20 نومبر 2019 کو یوپی سرکار سے جواب طلب کرتے ہوئے الہاواد ہائی کورٹ کے لکھنو کھنپیٹ نے سرکاری بیوہاگوں میں آؤٹسورسنگ بھرتی پہ روک لگا دیا تھا یہاں آدیس نیامورتی منشورنات بھنڈاری وہاں نیامورتی وکاش کور سری واسطب کی پیٹھ نے یاچی میں سرس رمس ٹیکنو سولوسن نمٹیڈ کی اور سے دائر یاچی کا کی سنوائی کرتے ہوئے دی تھی جس یاچی کا کرتا نے اپنے خاریز ریجسٹیشن کو بہال کرنے کے لیے پیٹیشن دائر کیا تھا کورٹ کے اندر جس کے ریجسٹیشن کو یوپی سرکار کے دورہ خاریز کر دیا جاتا ہے ماننیہ ہائی کورٹ نے سرکار سے پوچھا کی نیامیت پدو کے ساپیکش آؤٹسورسنگ سے کس پرکار کی بھرتیا ہو رہی ہے جس کے بعد یوپی میں سرکاری پدو پہ آؤٹسورسنگ بھرتی پہ روک لگا کے ماننیہ ہائی کورٹ نے یوپی سرکار کو نوٹیس جاری کیا تھا جس کے بارے میں ہم نے پہلے جان کری دی تھی اگر آپ نے ہمارے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پہ آئی بٹن پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور ساتھی میں نیچے ویڈیو کے دسکرپسن میں بھی لنک دے دوں گا جس کے بعد کیا ہوا عدالت نے 20 نومبر 2019 کو روک لگایا تھا جبکہ یوپی سرکار نے 18 دسمبر 2019 کو جیم پورٹل سے آؤٹسورسنگ بھرتی کا آدیش جاری کر دیا جس کے بعد ماننیہ کورٹ نے پردیش کے اپر مک سچیب نکتی ایم کارمک سری مکل سنگل کو طلب کر لیا تھا ان کو فٹکار لگاتے ہوئے کورٹ نے 18 دسمبر 2019 کے عدیش کو واپس لینے کے لیے ہفتے بھر کا سمیہ دیا تھا ابھی تک کہ اس کیس کے اندر ہائی کورٹ کے سب ہی آرڈر کو دیکھیں گے تو وہ روک ابھی بھی برقرار ہے جس کے بارے میں کورٹ میں یوپی سرکار کے طرف سے حلف نوہ میں دیا گیا ہے کہ یہ روک برقرار ہے ایسے میں سرکار کو ہرائیت دی گئی ہے کہ اگر روک کے بعد سرکاری بیوہاگوں میں آؤٹسورسنگ بھرتی کی گئی ہوگی تو جو جمعوار ادھیکاری ہے اس کے اوپر اب ماننا کی کروائی کی جا سکتی ہے اس کے بعد میں نے گوگل میں سرچ کیا اور روک کے بعد کیا ہو رہا ہے اس کی جانکاری ملی آپ کو بتا دوں کہ 20-10-2020 کو سری بینود کمار مصر جلا بیسک سکچہ ادھیکاری کے دورہ سرجید پد پر جنس پورٹل ہاؤٹسورس بھرتی کا ٹینڈر جاری کیا گیا ہے جس کا ڈاکومنٹ آپ کو سامنے دکھ رہا ہوگا دوستو یہ تو ایک ادھارن ہے جس میں ہائی کورٹ کے آدھیس کا کھلا اولنگھن کیا گیا ہے ہو سکتا ہے آپ کو اس سے بھی ادھیک یا پھر زیادہ ماملے کی جانکاری ہو اگر اس طرح کی کوئی جانکاری ہے تو نیچے آپ کمنٹس میں لکھ کر کے ضرور بتائیں گے اور اس کو ڈیٹیل میں پڑھنے کے لیے آپ ہمارے بلوگ www.workerwatch.in پہ جا سکتے ہیں جس کا لنک میں نیچے ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دوں گا اور جو بھی ڈاکومنٹ کے بارے میں بتا رہا ہوں سارا کا سارا آپ کو اس پوسٹ پہ مل جائے گا اب اس کے بعد آپ کو بتانا چاہوں گا امر اجالہ کے جولائی دوہزارے کیس کے ریپورٹ کے انوصار یوپی میں یوگی ساسنگ کال میں رکھے گئے سمیدہ و آؤٹسورچنگ کرمیوں کا بیورہ مانگ گیا تھا حالانکہ اس ریپورٹ میں کرمچاریوں کے بارے میں اس کو سکاراتمک بتایا جا رہا تھا لیکن آپ کو بتا دوں ابھی چورابی موسم ہے اور ایسے میں سرکار کے دورہ بہت سارا وعدہ کیا جاتا ہے جس کو پورا کرنے کے لیے وہ بوٹ مانگتے ہیں پھر اگلی بار پورا کرنے کا وعدہ کرتے ہیں لیکن جیسا کی ہمارا ٹاپک تھا ابھی بھی اتر پردیش کے اندر سرکاری بیواغوں میں آؤٹسورسنگ بھرتی پہ ہائی کوٹ نے جو روک لگایا تھا اور روک برقرار ہے لاسٹ جو سنوائی ہوئی ہے 26-2020 کو اس کے بعد کوئی ہی جانکاری ہمارے پاس نہیں آئی ہے لیکن آپ کو بتا دوں جب اس کا فائنل آڈر آئے گا تب ہی کچھ پتا چل پائے گا کہ اس سمبند میں کرمچاریوں کے فکش میں فائدہ مند ہوگا یا ہانکارے ہوگا جس کے بارے میں آگے کوئی ہی جانکاری آگی تو ہمارے اسی چینل پر آپ کو مل جائے گا اگر آپ ہمیں فیس بھوپ پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں گے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں گے ویڈیو کو ادھک سے ادھک لائک اور شیئر کریں گے تاکہ ادھک سے ادھک سے ادھک جانکاری پہنچ پائے اس کے ساتھ ہی بیدہ لیتا ہوں جلد ہی ایک نئی جانکاری کے ساتھ ملتے ہیں دھنیباد